علی علی میرے پاس آؤ میرا ہاتھ پکڑو علی میری چان تم میرے بغیر کیا کرتے رہے سب کچھ بتاؤ علی میں تمہیں ہمارے بیٹے کے بارے میں بتاتا ہوں تین سال تک تمہیں بہت زیادہ یاد کرنے والے ہمارے بیٹے کے بارے میں یہ ڈاکٹر صاحب نے دی ہے یہ دوا دن میں دو وقت لینی ہے یہ دوا کس لیے اس سے آپ سکون میں رہیں گی اور نین بھی ٹھیک سے آئے گی آپ کو لیکن دیہان رہے اس کا مستقل استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کی تپیت خراب ہو سکتی ہے شکریہ مرت مرت کیا ہوا بیٹا میں اکیلا تھا اور وہ بچے بہت سارے تھے تمہیں درد ہو رہا ہے مجھے درد نہیں ہوتا میری طرف دیکھو تیسوٹ سے لگی ہے تمہیں چلو اندر چلیں خالہ بھی تھوڑی دے میں آ جائیں گی ان کا انتظار کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جب تک کوئی گھر آ نہیں جاتا تب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گی چلو اندر چلیں آپ کہیں جا رہی ہیں کیا آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیے گا میں بھی آتی ہوں ٹھیک ہے میرا انتظار کرو ان سب نے میرا مزاق اڑایا اور کہا کہ تمہاری امی مر گئی اس طرح سے لڑائی چھگڑ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا لڑائی چھگڑ کر کے سچ کہنا ضروری نہیں ہوتا سچ کی اچھی بات کیا ہے جانتے ہو کوئی کچھ بھی کہے یا کرے سچ خود سامنے آ جاتا ہے میری امی بھی ایک دن سب کے سامنے آئیں گی نا تمہاری امی بھی ایک دن سامنے آ جائیں گی بہت جلد آ جائیں گی